بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاعمد مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین اب القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعثومین الدعین الاسبیل اللہ بالحکمت و بالمعزت الحسنہ سیما بقیت اللہ العظم مولانا حجت ابن الحسن اللہ سکری اما بعد وقت قال اللہ تعالی و تبارکہ فی قرآن المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرع باسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرع وربک الاکرم اللذی علما بالقلم علما الانسان معلم یعلم ایک سلوات پر محمد و عالم اللہ کے حبیب پر نازل ہونے والی سب سے پہلی وحی کہ جس میں خداوند عالم اپنے حبیب کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے کہ اقرع باسم ربک اللذی خلق اے حبیب پڑھو اس پر وردگار کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا خلق الانسان من علق وہ خدا کے جس نے انسان کو جنے ہوئے گندے خون سے پیدا کیا اقرع وربک الاکرم وہ خدا اس خدا کے نام سے پڑھو کہ جو خدا تمہارا بڑا کریم ہے اللذی علما بالقلم وہ کہ جس نے تمہیں قلم کی تعلیم دی علما الانسان معلم یعلم اور ان تمام باتوں سے ان تمام علوم سے اسے آگاہ کر دیا کہ جسے وہ بغیر خدا کے کبھی نہیں جان سکتا تھا اور اب خدا شکوا بھی کر رہا ہے کہ دیکھو یہ انسان کتنا سرکش ہے ان را استغنا اور یہ سرکشیس انسان میں اس وقت آتی ہے کہ جب یہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھنے لگتا ہے اور خدا اس کے ساتھ ساتھ متوجہ بھی کر رہا انہا الہ رب کا رجعہ جتنی سرکشی کرنا چاہو کر لو آخیر کو تو لوٹ کے تمہیں ہماری ہی بارگاہ میں آنا ہے ایک سلوات پڑھ دیں محمد وعالمہ قرآن مجید کی آیت تذکرہ شروع ہو رہا ہے پڑھنے سے کہ اقرب اس میں رب کا لذی خلق اور پھر اس کے بعد جو دوسرا جملہ کہا گیا کہ خلق الانسان من علق وہ خدا کے جس نے انسان کو جنہ ہوئے گندے خون سے پیدا کیا ہر انسان کی ابتداء اسی سے ہے اور آپ غور کیجئے کہ سوال یہ ہے کہ اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ یہ بتاتا کہ ہمیں کاہے سے پیدا کیا گیا ہمارے وجود کا آغاز کاہے سے ہوا اس کے بتانے کی کیا ضرورت تھی اس انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس طرف متوجہ کرتے رہنے کی کہ تمہاری ابتداء کاہے سے ہوئی ہے اس لیے کہ ہر انسان اپنی ابتداء کو بھول جاتا ہے حال کو یاد رکھتا ہے وہ بھی اس کنڈیشن میں کہ جب حال کسی لائق ہو اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حال لائق نہیں رہتا تو ماضی کو یاد کرتا ہے ہر انسان فطرتاً فخر فروش ہے اس کے اندر فخر فروشی پائی جاتی ہے ہم یہ ہیں ہم یہ ہیں اور جب خود اس لائق نہیں ہوتا تو اس ماضی پہ فخر کرتا ہے کہ جو گزر چکا ہے کہ ہم یہ تھے توجہ رکھئے گا جس سے پوچھئے وہ یہی تذکرہ کرتا ہے وہ نظر آئے گا کہ ہمارے باپ یہ تھے ہمارے دادا یہ تھے ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے ہمارے خاندان میں یہ تھا توجہ رکھئے گا آپ غور کریں گے کہ یہ اس وقت انسان کرتا ہے کہ جب انسان کے اندر ذاتی کوئی کوالیٹی نہ پائی جائے ماضی کو اچھے ماضی کو انسان اس وقت یاد کرتا ہے کہ جب انسان کے حال میں وہ بات نہ پائی جائے اور انسان کے پاس وہ کوالیٹی نہ ہو تب اپنے ماضی کو یاد کرتا ہے کہ ہمارے والد یہ تھے ہمارے دادہ یہ تھے بھیا وہ جو تھے اپنے لئے تھے تم بتاؤ کہ تمہاری اپنی عوقات کیا ہے تم بتاؤ کہ تمہاری اپنی حیثیت کیا ہے وہ جو تھے اپنے لئے تھے اس سے تمہیں کونسا فائدہ اس سے تمہیں کونسا حاصل ہونے والی چھائے ہے کہ تمہارے منصب میں تمہارے مقصد میں تمہاری عظمت میں اضافہ کر سکتی ہے ہر انسان اپنے ماضی کو یاد رکھتا ہے کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا اور یہ وہی ہوتا ہے کہ جہاں ذاتی کوالیٹی نہ پائی جائے توجہ رکھئے گا دیکھئے اگر ذاتی کوالیٹی نہ پائی جائے فطرتن انسان کے اندر اور انسان کے اندر کوئی ایبیلیٹی نہیں ہے تو اپنے باپ دادا کا تذکرہ کرنا یہ ہنر نہیں ہے اے بھائے گھر کریں میں کیا اس کر رہا ہوں اگر ذاتی کوالیٹی نہ پائی جائے تو اپنے اور باپ دادا کسی مقام پہ رہے ہو تو اپنی چون کے ذاتی کوالیٹی نہیں پائی جاتی ہمارے اندر کوئی صلاحیت کوئی ایکوالیٹی نہیں ہے تو باپ دادا کا تذکرہ کرنا ہے بھئے اس لیے کہ اگر آپ تذکرہ کریں گے کہ ہمارے والد یہ تھے بہت بڑے عالم تھے اور فلا تھے دھکا تھے ایک مرتبہ انسان انہیں دیکھے گا ایک مرتبہ انسان آپ کو اوپر سے نیچے تک دیکھے گا اور یہ مسئل تو مشہوری ہے چراخ تلے اندھیرا میں توجہ رکھئے گا ہے کہ نہیں کہ اس کا ذاتی کوئیٹی نہ پائی جائے تو اپنے آباؤ اجداد کے ذریعے سے تعرف کروانا عیب اور اگر کوئیٹی پائی جائے تو بتانا نہیں پرتا کہ ہم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں سامنے والا دیکھ کے خود سمجھ جاتا ہے کہ یہ کس خاندان سے تعلق رکھ سکتے ہیں گوھر کریں آپ یہی وجہ ہے کہ اہل بیعت نے پہلے ہی مرحلے میں کہیں پہ بھی اپنے باپ دادا کے ذریعے سے اپنے آپ کو نہیں پہچنوایا بلکہ پہلے اپنے کردار سے پہچنوایا پہلے یہ بتایا کہ ہمیں پہچانو ہمیں پہچان لوگے تو مارے باپ دادا خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے کور کریں آپ بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے چند بچے کھیل رہے ایک بچہ ہے جو کھڑا ہو کے نظارہ کر رہا ہے توجہ رکھئے گا بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے بادشاہ کی سواری دیکھ کے سب بھاگ گئے ایک بچہ کھڑا رہا ایک بچہ کھڑا رہا وہ نہیں بھاگا اس نے فرار اختیار نہیں کیا چلتی ہوئی بادشاہ کی سواری کو بچے کے اس عمل روک لیا بادشاہ رک گیا کہ اس سابدادے کو ذرا قریب تو لے آنا بلائے گئے کہ جناب سب بھاگ گئے آپ نہیں بھاگے سب نے فرار اختیار کر لی سارے بچے چھوڑ کے بھاگ گئے راستہ آپ نہیں بھاگے آپ غور کیجئے گا اگر امام یہ کہتے کہ میں کیوں بھاگتا میں علی کا پوتا ہوں میں کیوں بھاگتا میں امام رضا کا بیٹا ہوں غور کیجئے گا تو حق تھا کہ نہیں تھا کہہ سکتے تھے امام کے نہیں کہہ سکتے تھے معمول سمجھ جاتا کہ یہ کیوں نہیں بھاگے لیکن امام نے آواز دی کہ اگر باپ دادا کا صرف تذکرہ کیا تو باپ دادا پہچانے جائیں گے میں نہیں پہچانا جاؤں گا غور کریں آپ پہلے امام نے آواز دی کہ مجھے پہچان لو باپ دادا خود بغض سمجھ میں آ جائیں گے کہ کیوں بھاگتا کیا راستہ اتنا تنگ تھا کہ تجھے جانے میں مشکل ہو رہی تھی کہ میں تجھے تیرا راستہ چھوڑ گیا جاتا کیوں بھاگتا کیا میں نے تیرا قصور کیا تھا تیرا قصوروار تھا کہ تجھے دیکھ کر کے فرار کر جاتا اور میرا حسنِ ذن یہ کہتا ہے کہ تُو کسی بے قصور کو بلا وجہ پریشان نہیں کرے گا اب چھوٹے سے بچے کے یہ جوابات جب اس تک پہنچے تو وہ تو یہ سمجھ گیا کہ یہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں لیکن صرف اب اتمنان کے لیے پوچھتا ہے صاحب راجے آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اب امام نے بتایا کہ میں علیہ رضا کا بیٹا ہوں ایک سلامات پر دے محمد اور کریں آپ ایک نہیں اگر وہ پہچان لیا گیا انسان پہچان لیا گیا خاندان خود بخود سمجھ میں آ جائے گا اس لیے کہ خون بولتا ہے توجہ رکھیے گا اس کے اندر بھی قوتیں گویا ہی پائی جاتی ہے سننے والے کانوں کی ضرورت ہوتی ہے توجہ رکھیے گا تو انسان اپنے ماضی پر فخر کرتا ہے ماضی انسان کو اس وقت فائدہ پہنچاتا ہے کہ جب انسان اس سے سبق لے اور اس مقام تک پہنچے ورنہ فائدہ نہیں پہنچاتا یہ ہے عیم معصومین کا عنوان گوھر کریں آپ دیکھئے باپ کا نام بتانا دو عنوان میں نہیں چاہیے پہلا عنوان اگر خود انسان اس لائق نہیں ہے اور اپنے آباؤ اجداد کے لیے باعث ننگ بن جائے تو اپنے آباؤ اجداد کا نام چھپا لینا چاہیے گوھر کریں آپ اگر انسان کی اپنی ذات اپنے آباؤ اجداد کے لیے باعث ننگ ہو تو اپنا نام چھپا لے دوسری صورت بھی الٹی بھی ہے کہ کبھی کبھی انسان آباؤ اجداد کا نام اس لیے بھی چھپاتا ہے کہ آباؤ اجداد کا نام انسان کے لیے باعث ننگ ہے توجہ رکھئے گا ہے کہ نہیں ہے ہم بہت پڑے لکھے ہیں باپ بلکل جاہل تھے کچھ نہیں جانتے تھے گوھر کریں آپ تو انسان بتاتا ہے لیکن شرماتے ہوئے ہے کہ نہیں کہ ہم بے شک پڑے لکھے ہیں لیکن ہماری فیملی پڑے لکھی نہیں تھی اس کے برعکس اگر باپ دادا اس لائق ہو تو اس مقام کے اوپر بھی انسان نام چھپاتا ہے اپنا اور اپنے باپ دادا کا کہ وہ اتنے پڑے لکھ کے سامنے والا کہے گا باپ اتنا پڑا لکھا بیٹا بلکل جاہل بے توجہ رکھئے گا اب آپ تصور کیجئے کہ علی جیسی شخصیت نے جہاں بھی اپنا تعرف کروایا اکیلے نہیں کروایا کور کریں ہم کہیں پہ بھی علی نے اپنا تعرف اکیلے نہیں کروایا ہے بلکہ جب بھی کہا علی ابن ابی طالب کور کریں ہم ایک سلمات پہ جو محمد و آل محمد پہ میں علی نہیں ہوں بلکہ ابو طالب کا بیٹا علی ہوں کیوں اس لیے کہ علی یہ بتانا چاہتے تھے کہ تنہا میں باقرامت نہیں ہوں بلکہ میرا باپ ابو طالب بھی باقرامت تھا توجہ رکھیے کہا ایک سلمات پہ جو محمد و آل محمد پہ کور کریں یہ عنوان ہے اس کردار کا اس باعظمت کا کہ اللہ نے اسی لیے ان کو اپنے صفات و کمالات کا آئینہ بنا کے بھی جاتا کل میں گفتو کر رہا تھا آپ کی خدمت میں عورت کیا تھا کہ اللہ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی صفت دی ہے لیکن ان تمام صفات و کمالات کو میراج ملی ہے اہلِ بیت کے وسیلے سے ان کے ذریعے سے اللہ کی دو صفت ہے دو اہم ترین صفت اور دو اہم ترین نام ایک صفت خلق ہے خدا کے پاس اور ایک صفت آمر یہ دو صفات اللہ کے پاس ہے صفت خلق صفت آمر کائنات میں جو کچھ عالمِ وجود میں آیا اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا انہی دو صفتوں کے ذریعے سے یا صفت خلق کے ذریعے سے یا صفت عمر کے ذریعے سے انہی دو صفتوں کے ذریعے سے کائنات کو وجود بخشا ہے صفت خلق کے ذریعے سے یا صفت عمر صفت خلق کیا ہے ہر وہ چیز کے جسے بنانے میں وقت لگا ہے اسے اللہ نے صفت خلق کے ذریعے سے پیدا کیا اور کریں آپ ہر وہ چیز کہ جسے بنانے میں وقت صرف ہوا ہے توجہ رکھئے لگتا ہے نہیں میں نے کہا لگا ہے اسے اللہ نے صفت خلق سے پیدا کیا ہے اور وہ شئے کچھ شئے ایسی ہیں کہ جسے اللہ نے صفت خلق سے پیدا نہیں کیا صفت عامر سے پیدا کیا ہے کیسے اِذَا عَرَادَ شَيْنَ اَنْ يَكُونَ لَهُ كُلْ فَيَكُونَ ادھر اللہ نے ارادہ کیا وہ شئے عالم میں وجود میں آگئی اب وہ کونسی شئے ہے جسے اللہ نے پیدا کرنے مثال فی ستت عیامن کی اس آسمان کا شامیانہ میں نے چھے دنوں میں لگایا وقت لگا کے نہیں لگا چھے دن توجہ رکھیے گا چھے دن اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے چھے دنوں میں آسمان کا شامیانہ لگایا تو چھے دن لگا کے نہیں لگا توجہ رکھیے گا تو یہ اللہ نے صفت خلق کے ذریعے سے پیدا کیا کچھ چیزیں ہیں جسے صفت عامر کے ذریعے سے یہ بھی اللہ کی صفت ہے ادھار ارادہ کرتا ہے شیعہ علمہ وجود میں آ جاتی ہے ادھار ارادہ اور کیجئے قائزانِ گرامی اللہ کی صفتِ خلق کیا ہے یہ ہمیں انبیاء اور مرسلین کے آئینے میں دیکھنے کو مل گیا انہوں نے بتا دیا کہ اللہ کی صفتِ خلق کیا ہے یہ صفت ہمیں انبیاء اور مرسلین کیا دیکھنے کو ملی لیکن صفتِ عمر کا آئینہ دار ہمیں کوئی نظر نہیں آتا صفتِ خلق کہاں دیکھنے کو ملی جنابِ عیسیٰ کا واقعہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مٹی اتھاتے ہیں میرے حکم سے سانتے ہیں میرے حکم سے پرندے بناتے ہیں میرے حکم سے بنانے کے بعد اس میں روح بھوکتے ہیں میرے حکم سے وہ پرندہ پرواز کر جاتا ہے آپ تصور کیجئے یہ جنابِ عیسیٰ جو ہے صفتِ خلق کا مظاہرہ کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں لیکن ٹم ٹائم وقت لگا کی نہیں لگا پرندہ بنانے میں اس کی مٹی ساننے میں پرندہ مٹی کا بنانے میں روح بھوکنے میں اسے وجود دینے میں وقت لگا کی نہیں لگا لگا کی نہیں وقت توجہ رکھیے گا تو یہ جنابِ عیسیٰ کہے کا مظاہرہ کر رہے ہیں صفتِ خلق کا مظاہرہ کر رہے ہیں ہے کی نہیں اسی طریقے سے جنابِ عبراہیم کا واقعہ ہے گزر رہے ہیں چند ہڈیاں نظر آ گئی میرے معبود جاننا چاہتا ہوں کہ یہ بتا کہ تو ایک دن آئے گا کہہ رہا ہے کہ میں سب کو زندہ کروں گا یہ تو ہڈیاں بچی ہیں گوشت غائب خال غائب کچھ نہیں بچائے خلی پنجاب ہے تو کیسے زندہ کرے گا اور کیسے تمہارا حیات بخشے گا ہم دیکھنا چاہتے ہیں خدا بند عالم نے کہا ابراہیم کیا تمہیں ایمان نہیں ہے کہ ایمان ہے اتمینان چاہتا ہوں اتمینان چاہتا ہوں کہ اچھا اگر ایسا ہے تو چار پرندے لے لو کہ ہوا لیا انہوں نے توتہ لیا انہوں نے اب وہ دو پرندہ اور کہتے ہیں وہ چار پرندے لینے کے بعد انہیں زبا کیا کہ زبا کرنے کے بعد ان کا قیمہ بناو ان کے گوشت کا ان کے گوشت کا قیمہ بنایا کہ چاروں قیموں کو ایک میں مکس کر دو سب کو مکس کر دیے کہ ان کے چار حصے کرو چار حصے کیے کہ الگ الگ پہاڑ کی چوٹیوں پر رکھ دو اب پھر نیچے آ جاؤ منقار ہاتھ میں لے کر کہ ایک ایک کا نام لے کے آواز دو پکارو اب جناب ابراہیم منقار ہاتھ میں لیے ہوئے پہاڑ کے نیچے سے ایک ایک کا نام لے کے پکارتے ہیں چاروں پہاڑ سے مختلف قسم کے اجزاء ان کے گوشت منتشر ہوتے ہیں ایک جگہ آ کے پیوست ہوتے ہیں اپنی منقار سے ملتے ہیں جناب ابراہیم کو سلام کر کے چلے جاتے ہیں توجہ رکھیے گا ایک کے بعد ایک گوھر کریں آپ اللہ ہی کے ذریعے سے صحیح لیکن جناب ابراہیم ان پرندوں کو دوبارہ وجود عطا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں گوھر کریں آپ لیکن اس وجود کو عطا کرنے میں وقت لگا کے نہیں لگا ہے کہ نہیں ہے گوشت و گوشت کا منتشر ہونا ایک جگہ پہ بابستہ ہونا منقار سے آ کر کے ملنا پھر اس کے بعد حیات پانا وقت خرچ ہوا کے نہیں ہوا جن پرندوں کو جناب ابراہیم نے زبا کیا اگرچہ وہ مر گئے تھے لیکن روح یا جو شاید بھی ہو مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ پرندوں میں روح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی یا کیا ہوتا ہے جو کچھ بھی ہو پہلے سے تھی گوھر کریں آپ زبا کر دیا گیا تھا تو نکل گئی لیکن تھی کہ نہیں تھی گوھر کریں آپ تھی نا لیکن جس شیر قالین کو امام رضا نے حیات بخشی اس کی تو ابھی روح تک نہیں بلی تھی گوھر کریں آپ آپ گوھر کریں جس شیر قالین کو ادھار اشارہ ہوا شیر قالین حرکت میں آ گیا عالم وجود میں آ گیا سوچئے نہ اس کا جسم تھا نہ اس کی روح تھی یہ ایک اشارے میں کتنے بڑے قارخانے کو حرکت میں لا دیا بہر کریں آپ ایک طرف جسم منع ہوگا ایک طرف روح بنی ہوگی آپ چشم زدن میں بلکہ یہ چشم زدن بھی کہنا مجبوری ہے توجہ رکھیے گا ہے کہ نہیں ہے وہ شیر قالین حرکت میں آ گیا وجود میں آ گیا امام کے سامنے آ گیا اور آیا تو حیثہ ہی نہیں آیا آیا اور بادشاہ کے جادوگروں کو نوش کر گیا جتنے جادوگر واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا میں واقعہ سنانے نہیں بیٹھا ہوں اس وقت کہ وہ جادوگر جو اس نے ہندوستان سے بلائے تھے امام کو مروب کرنے کے لیے توجہ رکھیے گا امام لقمہ اٹھاتے تھے وہ جادو پڑھتے تھے امام کے حاصل سے لقمہ آیا بہتا تھا ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ امام کی پیشانی پہ بھل پڑا اشارہ کیا شیر قالین حرکت میں آیا آگے بڑا ان دونوں جادوگروں کو کھا گیا بڑا مامون کی طرف امام نے اشارہ سے روک دیا باس تیرا پیٹ بھر گیا واپس چلا جا توجہ رکھیے گا آپ غور کیجئے گا کہنے والا یہ جو حرکت میں شیر آیا کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ یہ نظروں کا دھوکہ ہے یہ نظروں کا دھوکہ حقیقتا شیر کو حیات نہیں بخشی امام نے بلکہ یہ نظروں کا دھوکہ تھا ہمیں لگا کے باہر آ گیا حقیقتا آیا نہیں لیکن اگر شیر ایسے ہی آ کے ایسے ہی چلا جاتا تب کہا جا سکتا تھا کہ نظروں کا دھوکہ ہے اگر نظروں کا دھوکہ ہے تو وہ دو جادوگر کہا چلے گئے توجہ رکھیے گا ایسے ہی نہیں گیا ثبوت لے کے گیا کہ یہ نظروں کا دھوکہ نہیں ہے یہ موجزہ ہے کہ جو امام بکھا رہے ہیں ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد بور کریں آپ یہ ہے صفت عمر کا مظاہرہ کہ ادھر اشارہ ہوا بور کریں آپ نہیں اس سے آگے بھو جائیے اللہ کے صفت عمر کی طاقت اور عظمت کو پہچاننا ہے ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد علی ابن عبی طالب فاطمہ زہرہ کی چادر لیے ہوئے شمون کے دروازے پہ کھڑے ہوئے شمون کے دروازے پہ کھڑے ہوئے دقل باپ کیا شمون واہر نکل کے آیا شمون یہ چادر رکھ لے اس کے بدلے میں کچھ جو دے دے تھوڑے دن بعد اس کی قیمت ادا کر کے یہ چادر واپس لے جاؤں گا اس نے فاطمہ زہرہ کی چادر کو لیا اور ایک مرتبہ اس کے اوپر خرمے کے لگے ہوئے پیون کو دیکھنے کے بعد اس نے تنز کیا کہ نبی کی بیٹی کی چادر اور اس پہ اتنے پیون یہ سننا تھا کہ علی کی پیشانی پہ بل پڑ گئے اے شمون تو ہمیں مجبور سمجھتا ہے اگر میں چاہوں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے اس نے پلٹ کے دیکھا وہ ہو چکی تھی اور کریں آپ اس نے پلٹ کے دیکھا تو وہ دیوار سونے کی ہو چکی تھی امام نے کہا نہیں کہ ہو جائے توجہ رکھئے گا امام نے کہا اگر میں چاہوں تو ہو جائے وہ ہو گئی علی نے بتایا سوچو جب بندے کے اگر میں اتنا دم ہے تو اس خدا کے عمر میں کتنی طاقت ہوگی اور کریں آپ ایک سروات پہ محمد وعالم عامد پر اور کریں آپ یہ ہے اللہ کی صفت عامر یہ انہیں حوالے کیا گیا تھا کہ اگر یہ چاہیں تو کائنات کئے اختیار ہم نے انہیں عطا کیا ہے ان کے ذریعے سے توجہ رکھئے گا یہ ہے صفت یہ ہے اہلِ بہت اللہ کے اور یہی وجہ ہے اصول اللہ کا اور یہ دستور ہے جسے کہہ لیجئے کہ اگر کوئی تھوڑا سا کام بھی اللہ کے لئے انجام دے دے تو اللہ اس کے نام کو مٹنے نہیں دیتا کوئر کریں اب جس نے اپنی پوری حیات اپنی نہیں پورے خانوادے کہ حیات اللہ کے لئے وقف کر دیو اللہ اس کے نام یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑوں کا نام مٹ گیا لیکن آج تک اہلِ بہت کا نام برقرار ہے بہاہیات تھے تو بھی نامور تھے اس دنیا سے چلے گئے تو بھی ان کے مغبروں پہ آپ یہ بات بھی یاد رکھیں گے ان کے قبروں کی عزت اور ان کے روزوں اور ان کے عدبات کی عزت اس لئے نہیں ہے کہ یہ کسی مشہور کے پہلوں میں دفن ہے اس لئے توجہ رکھئے گا اہلِ بیعت کے قبروں کی آزمت اور شہرت اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ کسی مشہور کے پہلوں میں دفن ہے اس لئے شہرت ہے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ یہاں تو معاملہ الٹا ہے کہ اگر کوئی مشہور ان کے پہلو میں آ جائے تو اس کی شہرت بھی گم ہو جاتی ہے غور کریں میں کیا عرص کر رہا ہوں آپ اس کا ذہن نہیں پہنچا کوئی اگر ان کے مشہور ان کے پہلو میں آ جائے تو اس کی شہرت بھی گم ہو جاتی ہے نا یقین ہو تو جا کر کے نجف میں دیکھ لیجئے علی کے ایک طرف آدم ہیں تو ایک طرف نو ہائیں کوئی نہ ملا مجھے کہ جو یہ کہے کہ میں جا رہا ہوں آدم کی زیارت کو کوئی نہ ملے جو کہے کہ میں جا رہا ہوں نو کی زیارت کو سب یہی کہتے ہیں جا رہا ہوں علی کی زیارت کو توجہ رکھئے گا علی کی زیارت ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہیں ہے نا ان میں سے چار بہائیات ہیں کون کون بہائیات ہیں جنابِ عیسیٰ جنابِ خیزر جنابِ الیاز جنابِ یونوس یہ چار انبیاء ہیں جو بہائیات ہیں باقی سب کیا ہوئے ایک لاکھ تیئیس ہزار نو سو چھیانبے انبیاء کہاں گئے زمین وفات پا گئے انتقا کچھ کی قبریں پتا ہیں باقی قبریں کہاں ہیں توجہ رکھیے گا اور جتنے باقی ہیں جا کے دھون لیجے گا دیکھ لیجے گا تاریخ کا متعلقہ کر لیجے سب وسیلہ ہیں اور سب صدقہ ہیں اہل بیت کا ایک لاکھ تیئیس ہزار نو سو چھیانبے انبیاء ان میں سے بہت سو کی قبریں نہیں پتا ہیں یہ فائدہ اہل بیت کا کہ اگر کوئی ان کے پہلو میں آ جائے تو اس کے نام و نشان کو بھی مٹنے نہیں دیتے چاہے شریف بن کے آئے چاہے زلیل بن کے آئے ایک سلوات پہ جائے محمد و آلے محمد بہر کریں آپ اس کے نام و نشان کو بھی ختم نہیں ہونے دیتے اگر ان کے کوئی پہلو میں آ جائے یہ بھی ان کے نام کی برکت ہے توجہ رکھیے گا یہ بھی ان کے قبروں کی اور ان کے مزارات اور عذبات عالیات کی برکت ہے کہ مٹنے نہیں دیتے اس کا نام چاہے وہ کوئی بھی ہو بحث نہیں ہے اس سے غور کریں آپ یہ ہیں اہل بیت کہ جنہوں نے یہ پہچنوایا کہ اللہ ہے کیا اور یقین جانئے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو خدا پہچانا نہیں جا سکتا تھا جاننا اور ہے پہچاننا اور ہے فطرت میں رکھا ہے اللہ نے اپنے وجود کے علم کو ہر انسان کی فطرت میں رکھا ہے لیکن اپنے وجود کی معرفت اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں نہیں رکھی ہے یہ پہچاننا ہے تو جدوجہد پہ پہچاننا پڑے گا گوششوں سے اور وسیلہ تنہا اہل بھائیت کائنات کو دیکھ کے خدا کو جانا جا سکتا ہے پہچانا نہیں جا سکتا کیوں اس لیے کہ وہ نور ہے اور کائنات میں جو کچھ ہے وہ مادہ ہے اور مادے کے ذریعے سے نور کی عظمت نہیں آسل کی جا سکتی غور کریں آپ ہے کہ نہیں ہے کائنات میں جو کچھ ہے اور جو ہے اس کا مادیت سے تعلق ہے اس کا تعلق کسیف ترین شئے سے ہے اور خدا لطیف ترین شئے ہے اور کسیف کے ذریعے سے لطیف کی معرفت نہیں آسل کی جا سکتی بلکہ لطیف کے ذریعے سے لطیف پہچانا جا سکتا ہے غور کریں میں کیا عرز کر رہا ہوں ہے کہ نہیں ہے ہر شئے کا وزن ہے ہر شئے ویٹ رکھتی ہے ہر شئے ویٹ رکھتی ہے ایک سوال ہے میری گفتو ختم ہو گئی ایک سلوات پر دے محمد والے محمد پر یہ آخری بات ہے ہر شئے ویٹ رکھتی ہے سوال یہ بہت بڑا تھا کہ آیا نور میں بھی وزن پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا ظلمت میں بھی وزن پایا جاتا ہے نور روشنی جسے آپ کہتے ہیں اس میں ویٹ ہے کہ نہیں یہ ایک بیس تھی چودہ سو سال بعد یہ پہلے کوئی تھیوری نہیں تھی تھیوری یہ دی گئی ریسرچ کے بعد کہ نہیں نور میں بھی وزن ہوتا ہے ظلمت میں بھی وزن پایا جاتا ہے ویٹ پایا جاتا ہے جبکہ اسی بات کو صحیفہ کاملہ میں صحیفہ سجادیہ میں امام نے نجانے کب کہہ دیا کہ بابرکت ہے وہ ذات جو نور کے وزن کو بھی جانتی ہے اور ظلمت کے وزن کو بھی جانتی ہے توجہ رکھی امام اسی وقت ہے چونکہ نور میں بھی وزن ہے ظلمت میں بھی وزن ہے آپ نے چودہ سو سال بات پتہ لگایا توجہ رکھیے گا نور میں وزن پایا جاتا ہے وزن پایا جاتا ہے لے کے ترازو کھڑے ہو جائیے سورج کے سامنے اور تولیہ ترازو دیکھئے یہ کتنا بیٹھ ہے اس کی کرنوں کا اس کی روشنائی کا پتہ چلے گا صبح سے لے کر کہ شام تک کھڑے رہیے گا شام تک کھڑے رہیے گا بیٹ نہیں پتہ چلے گا کیوں اس لیے کہ وہ نور ہے ہر چیز کو تولنے کا ترازو الگ الگ ہوا کرتا ہے خور کریں آپ آپ نور کا وزن کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کثیف چیزوں کے ذریعے سے نور کا وزن نہیں معلوم کیا جا سکتا بلکہ نور کا وزن اگر کوئی شئے بتائے گی تو نور بتائے گا نور کا وزن کیا ہے آپ کو نور کا وزن معلوم کرنا ہے کہ کتنا وزن پایا جاتا ہے سورج کے اندر بھی نور ہے آپ کی آنکھوں میں بھی نور پایا جاتا ہے آپ کی آنکھوں میں بھی نور پایا جاتا ہے آپ کو سورج کی نور نور کا وزن معلوم کرنا ہے چلے جائیے دھوپ کے اندر کھڑے ہو جائیے سورج سے نظریں ملائیے تھوڑی دیر میں آپ کی آنکھیں جھوک جائیں گی نظریں جھوک جائیں گی کیوں اس لیے کہ سورج کی روشنی کا وزن زیادہ ہے آپ کی آنکھوں کے نور کا وزن کم ہے نظریں جھوک جائیں گی تو یہ مادی نور معمولی نور کو بغیر نور کے پہچانا نہیں جا سکتا تو اس حقیقی نور کو جو وحتولہ شریک ہے آپ مادی چیزوں سے پہچان لیں گے جان سکتے ہیں پہچان نہیں سکتے پہچاننے تنہا وسیلہ ہیں اہلِ بیت تلوات پردہ محمد و عالم یہ پہچانوائیں گے خدا کیا ہے بس میں نے عوض کیا تھا گفتو ختم ہو گئی تنہا وسیلہ ایک شاعر ہے ایران کا اس کا نام تھا شہریار شعرہ یہاں پہ بھی شعر کہتے ہوں گے لیکن ایک ہنرمند کی اور ایک آرٹس کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی آرٹ بنانے کے بعد وہ چھپا کے نہیں رکھ سکتا اس کے جذبے جسے کہنا چاہیے آرٹسٹی کو اس وقت تک سکون نہیں ملتا جب تک کہ لوگوں کو دکھانا لیں توجہ فرما رہے ہیں ہم ہے کی نہیں یہ ایک انوان ہوتا ہے شاعر کی بھی یہی کنڈیشن ہے کلام کہلے تو بغیر سنائے رہ نہیں سکتا وہ وہ بغیر سنائے رہ نہیں سکتا اور اہلِ بیت کے حوالے سے کلام کہنے والوں میں یہ نہیں کہنا ہوں سب کی بات کر رہا ہوں میں کسی کے جسے کہنا چاہیے کہ ایمان اور عقیدے کے اوپر حملہ نہیں کر رہا ہوں لیکن اہلِ بیت کی شان میں کلام کہنے والوں ان کا ثواب بھی کم ہو جاتا ہے اسی بنیاد پہ کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں دوسروں کو سنانے کے لیے کہتے ہیں اہلِ بیت کو سنانے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں توجہ رکھئے گا پبلک سے لوگوں سے وہاں ہوائی لوٹنے کے لیے لیکن ہے نا حدیث میں ہے نا کہ ایک بیت اہلِ بیت کی شان میں اگر کہہ دی جائے تو ایک گھر جنت میں تیار ہو جاتا ہے ہے کہ نہیں ایک گھر لیکن جب اہلِ بیت کے لیے کہی جائے جو چیز اہلِ بیت کے لیے کہہ دی گئی تو اب ان کے علاوہ کسی اور سے تعریف کی توقع نہیں ہونی چاہیے اور اگر توقع پیدا ہو گئی تو اس کا مطلب ان کے لیے نہیں ہوئی توجہ فرمانے ہیں آپ شہریار شائر ایک عالمِ دین تھے اور ایک آیت اللہ تو ان کا نام بہت مشہور ہے اور آپ جانتے ہوں گے مرشی نجفی آیت اللہ مرشی نجفی نصاب تھے بہت بڑے عالمِ دین ان کے والد تھے ان کے دادا پر دادا بلکہ ہوتے تھے قاضی نوراللہ شستری جنہیں ہندوستان اور پاکستان میں شہید سالس کا لقب جن دیا گیا اور جن کا مزار ہے کہاں آگرے کے اندر جنہوں نے کتاب لکھی احقاق الحق بے جواب ابتال الباطل یہ کتاب لکھی جا رہی تھے جو اہلِ پشیوں کے مخالفت میں لکھی جا رہی تھی اور اسی کے ساتھ ساتھ قاضی نوراللہ شستری یہ کتاب لکھ رہے تھے احقاق الحق اس کی شرع کی ہے خود ان کے پوتے یعنی مرشی نجفی نے بہت بڑا عالم اور واقعا عالمِ باعمل خواب دیکھا کہ سو رہے تھے کہ دفتن مجھے یہ شعر سنانا مقصود ہے لہذا واقعہ بھی سنا رہا ہوں تھوڑا کہ اسلاح بھی ہو جائے ہماری اور آپ کی کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ خلوص سے ہوا ہے اہلِ بیت کے لیے خواب میں دیکھا کہ محفل سجی ہوئی ہے محفل سجی ہوئی ہے شعراء اپنا کلام پیش کر رہے ہیں کہ دفتن امام نے آواز دی کہ میرا شاعر کا اسے بلایا جائے کہا کون کا شہریار کو بلاو کہ وہ کلام پڑھے میں اس کی زبان سے کلام سننا چاہتی شہریار کو بلایا گیا شہریار نے کلام پڑھا مرشی ناجفی کہتے کہ میں اس محفل میں سف سے پیچھے بیٹھا ہوا تھا میں سن رہا تھا کہ وہ فارسی میں شعر پڑھ لائے اور مجھے بلی تاجب ہوا اور بلی حیرت ہوئی اس شخص کے مقدر کے اوپر کے امام اسے اپنا شاعر کہہ رہے ہیں اس سے بلی اس کے لیے خوشبختی کیا ہو سکتی ہے صبح ہوئی بیدار ہوا میں مجھے وہ اشعار دو چار شعر یاد رہ گئے تھے میں نے وہ شعر فورا نقل کر لیے اور تحریر کر لیے اور محفوظ کر لیے تھوڑے دن کے بعد میں نے اپنے اطرافیوں دو انہوں نے دریافت کیا کہ یہ بتاؤ یہ شہریار نام کا شاعر کوئی ایران میں آئے پتا چلا کہا ہاں کسی دیاعات میں رہتا ہے بلایا گیا وہ آیا تو مرشی ناجفی نے اس سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ تازہ تم نے کوئی کلام کہا ہے کہاں کہاں تو ہے لیکن ابھی کسی کو سنایا نہیں ہے کسی کو دکھایا نہیں ہے کاغذ آگے بڑھا دیکھا دیکھو یہی تو کلام تمہارا نہیں ہے اب اس نے پڑھنا شروع کیا کہ لیے کہ ایت اللہ یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا یہ تو میں نے ابھی تک کسی کو دکھایا بھی نہیں ہے یہی کلام ہے میرا اور میں نے اسی نیت سے کہا تھا کہ اہلِ بیت کے علاوہ کسی اور کے لیے کہیں نہیں رہا ہوں اسی لیے میں نے کسی کو دکھایا نہیں کہ کئی ایسا نہ ہو کہ ریاکاری شامل ہو جائے کسی کو سنا دوں گا تو ریاکاری ہو جائے گی اسی لیے صرف اہلِ بیت کی رضایت کے لیے تو مرشی نجفی نے آواز دی تمہیں مبارک ہو کہ اہلِ بیت نے تمہارا امام نے تمہارا کلام قبول کر لیا تمہاری مدھا کو قبول کر لیا اس کا ایک شعر ہے کہ جو اکاسی کرتا وہ مجھے یاد بھی رہ گیا کہ کہتا ہے کہ علی اے ہمائے رحمت تُو چھے آیتی خدا را علی اے ہمائے رحمت تُو چھے آیتی خدا را اے علی اے رحمت کی ہوا تو کتنی بہترین نشانی ہے تو کتنی بہترین نشانی ہے خدا کی قسم اگر میں نے خدا کو پہچانا ہے تو علی کے ذریعے سے پہچانا ایک سلام آت پر دیں محمد و آل محمد توجہ فرمارے آپ ان کے علاوہ خدا پہچانا نہیں جا سکتا اور جاننا انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتا پہنچاتا بلکہ پہچاننا فائدہ پہنچاتا ہے خدا کو جب تک نہ پہچانے گا انسان مقصد خلقت اس کا پورا نہیں ہو سکتا بس میری گفتگو ختم ہو گئی اور یہ کم معرفتی اور بے معرفتی ہے کہ جو انسان کو ایسی بابرکت شخصیتوں کی قدر کرنے نہیں دیتی اور انسان ناقدری پہ اتر آتا ہے اللہ نے ایک دونی گیارہ گیارہ شمعیں ایسی عطا کی تھی کہ جن سے کاہے کی روشنی ایسی تھی نہیں تھی کہ جو حاصل نہیں کی جا سکتی ہر روشنی حاصل کی جا سکتی علم کی روشنی فضل کی روشنی کمال کی روشنی لیکن کیا کیا جائے کہ جنہیں اندھیرا ہی پسند ہو ان کو یہ نورانی شمعیں کہاں بھا سکتی ہیں لہذا اللہ یہ شمعیں اتا کر رہا تھا یہ اپنی ظلمت کی پھونکوں کے ذریعے سے ان شمعوں کو بجھانا چاہتے تھے تحتیق کرنا چاہتے تھے قتل کرنا چاہتے تھے یہ بھول گئے لیکن یہ بھول گئے کہ چھری کی تار سے کتی نہیں چراغ کلاؤ کوشش کر رہے تھے کہ انہیں قتل کر دیا جائے لیکن ایک شمع سے دوسری شمع روشن ہو رہی تھی کربلا کا میدان اسی سسلے کی ایک کڑی کا نام ہے یہ ظلمت کے پجاری یہ اندھیروں کو دوست رکھنے والے فاطمہ کے لال کو قتل کرنے کے لئے آماد آتے اور ایسی دشمنی تھی ان اجالوں سے کہ تنہا حسین کو شہید کرنے کے بعد ان کے دل کو سکون نہ پہنچا بلکہ آگ اور لکڑیوں کے ذریعے سے خائموں کو جلا دیا گیا بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ہاتھوں میں اور اس کی گردنوں میں رسن دیار بدیار پھر آیا گیا تاریخ نے لکھا ہے کہ حسین کربلا کے میدان میں چالیس بچے لے کر کے آئے تھے لیکن عزیزانِ گرامی یہ چالیسوں کے چالیسوں کربلا میں نہیں شہید ہوئے بچ گئے تھے لیکن جب یہ قافلہ مدینہ واپس لوٹا ہے تو ساری گودیاں اجڑ چکی تھی آخر یہ بچے گئے تو کہاں گئے گئے تو کہاں گئے جب قافلہ مدینہ کربلا سے چلا ہے تو ہر ایک کو اونٹ کی ننگی پیٹ پہ بٹھایا گیا تھا سکینہ کو بھی اونٹ کی ننگی پیٹ پہ بٹھایا گیا تھا آپ نے اگر اونٹ کو چلتے ہوئے دیکھا ہے تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جب اونٹ چلتا ہے تو اس کی پیٹ آگے جاتی ہے اور پیچھے جاتی ہے ایک بڑا انسان بھی اونٹ کی ننگی پیٹ پہ مشکل سے سمل سکتا ہے چیچا کے چار سال کی بچی ننگی پیٹ پہ بٹھایا گیا جب اونٹ چلتا تھا بچی گر پلتی تھی ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ جب کئی مرتبہ یہ تقرار ہوئی تو بچی کو اونٹ کی ننگی پیٹ پہ بان دیا گیا اور یہی سلوک ان بچوں کے ساتھ بھی کیا گیا بچے جب اونٹ چلتا تھا بچے روتے تھے سینہ جھلنی ہوتا تھا ان کی آواز سن کے اونٹ اور تیر رفتاری سے آگے بڑھتا تھا بچے زمین پہ گرتے تھے شہید ہو جایا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ اگر کبھی نصیب ہو آپ کو شام سے لے کر کے کوفے تک جانے کا جو راستہ ہے اس درمیان میں آپ کو ہر مقامات کے اوپر چھوٹی چھوٹی قبریں مل جائیں گی یہ کس کی قبریں ہیں یہ انہی بچوں کی قبریں ہیں کہ جو اونٹ سے گر گر کا شہید ہوئے ہیں اللہ حوالہ یہ کیسے ظالم تھے یہ کیسے جابر تھے تین دن کی بھوکو پیاس یہ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ شام غریبہ میں اہل بیعت کو پانی مل گیا لیکن عزیزو اگر ایسا ہوتا تو ہر مقام پہ سکینہ پانی کا شکوہ کرتی ہوئی نظر نہ آتی گیارہ محرم کی صبح کو بھی پانی کا شکوہ ہمارے سامنے ہے کہ جب یہ قافلہ تیار ہو رہا تھا بچی پھوپی کے پاس بیٹھی تھی کہ دفعہ نگاہ اٹھی کیا دیکھا کہ شمر ایک ایک کو پانی پلا رہا ہے پھوپی کی طرح متوجہ ہوئی ہے پھوپی اممہ اجازت دیجئے تو میں شمر سے پانی کا سوال کروں اے میرے لخت جگر شمر تمہیں ہرگز پانی نہ دے گا اے پھوپی اممہ مانگنے میں کیا حرج ہے سوال کرنے میں کیا حرج ہے آگے والی بچی ہاتھوں کو جھول کے شمر تک کہنے لگی ہے شمر سب کو پانی پلا رہا ہے میرے بابا کو شہید کر دیا تو تو جانتا ہے کہ ہم ساتھ محرم سے پپیا سے ہیں اگر ہو سکے تو ایک گھونٹ پانی کا ہم کو بھی دے دے شمر کہتا ہے سکینہ پہلے میں اپنے سواروں کا پانی پلا لوں جب سب پانی پھی لیں گے تو میں تمہیں سہراب کر دوں گا شمر ایک ایک کو پانی پلا تا رہا چار سال کی بچی حسرت بری نگاہوں سے دیکھتی رہی ایک ایک سہراب ہو رہا ہے سکینہ پیاسی ہے سب پانی پی چکے پھر بچی ننے ننے قدم اٹھا کے آگے بڑی اے شمر اب تو سب پانی پی چکے اب تو ہمیں سہراب کر دے شمر کہتا ہے سکینہ پیاسی ہے ابھی ہمارے جانور پیاسے ہیں پہلے میں انہیں پانی پلا لوں آپ سوچئے جانوروں کو پانی نصیب ہو جائے لیکن سکینہ پیاسی رہے ایک ایک جانور کو شمر پانی پلا رہا ہے جب سب پانی پی چکے بچی پھر آگے بڑی اے شمر اب تو سب پانی پی چکے اب تو کوئی جانور بھی نہیں بچا کے جو سہراب نہ ہو گیا ہو اب تو ہمیں پانی دے دے شمر نے کہا ہے ٹھائرو سکینہ یہ کہہ کے مشکیزہ اٹھایا مشکیزے کا دہانہ کھولنا شروع کیا جیسے جیسے مشکیزے کا دہانہ کھلتا جاتا ہے بچی کی آج بنتی گاتی ہے کہ اب میں سہراب ہو جاؤں گی اب مجھے پانی مل جائے گا لیکن ادھر مشکیزہ کھلا اور ایک مرتبہ شمر نے سارا پانی زمین پہ بہایا یہ سکینہ ساری دنیا پانی پانی ہو جائے لیکن تم اہل بیت کو پانی نصیب اللہم بحق محمد وانتا المحمود و بحق علی وانتا العلا و بحق فاطمتا وانتا فاطر استموات و بحق الحسن وانتا المحسن و بحق الحسین وانتا قدیم الاحزان و بحق عیمت تسط تاہرین من ذریعت حسین علیہ السلام ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم ربنا آتنا فی الدنیا حسن و فی الاخرت حسن وقنا عذاب النار راٹ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بدر النساء بیگم بنتے ولی محمد جعفری بیگم بنتے سید طاہر حسین زل حسین بدر ابن محمد قادم وقار سیدہ بنتے زل حسنین زفر اسکری ابن محمد اسکری دلناس کا آدمی بنتے غلام حسین صاحب کی روح کو حدیہ فرما دیں